بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم lms کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم lms کو کیسے یوز کریں کون سا فنکشن جو ہے lms کا کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے تو اگر آپ ویڈیو اور انیورسٹی میں نیو ہیں تو آپ جو ہے نا اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں لیکن سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ آپ کو آنے والی ہارڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے سب سے پہلے ہم اپنی lms سائٹ اس کو اپن کر لیتے ہیں اپنے کروم بروزر میں اپنے گوگل کروم میں اگر آپ لائپٹاپ پہ یوز کر رہے ہو سر پہ یوز کر رہے ہو کسی میں بھی تو اپنے کروم بروزر کھولو سب سے پہلے وہاں پہ لکھو ویو lms سائن این اور سے گو یہاں پہ یہ فرسٹ والا سائن اوٹ پہ کلک کیا اور پہ کلک کیا آپ ہمارے پاس اس طرح کا انٹرفیس آگیا ہے اب ہم نے اپنی ڈی کو لاغن کرنا ہے یہاں پہ سٹوڈینٹ ڈی دینی اور نیچے پاسورٹ دینا ہے تو یہاں پہ ہم آئی ڈی اور پاسورٹ دے دیتے ہیں یہ ہم نے اپنی ڈی لاغن کر لیا ہے یہاں پہ ڈیفرینٹ فنکشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سبجیکٹ کے ریلیٹیڈ ہیں جو ہمارا سبجیکٹ ہے اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کے جتنے بھی فنکشن ہیں ان کے بارے میں ڈسکاس کریں گے تو سب سے پہلے یہ جو ہمیں شو ہو رہے ہیں یہ سامنے انٹرفیس ان کو دیکھتے ہیں یہ پہلا انٹرفیس جو ہے میٹھ سکھ زیرو ون سے ریلیٹیڈ ہے اس میں ہے کیا آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ ہو آپ کا جو ہے نا یہ ایسا ہی ہوگا آپ نے یہ دیکھے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ٹاپ پہ ہمیں شو ہوتا ہے ہمارے جو پروفیسٹر ہیں ان کا نام ہمارے جو انسٹرکٹر ہیں جو ہمیں سکھائیں گے سبجیکٹ وہ اس کے نیچے ان کا انٹرو ساتھ میں یہ دیکھیں سرکل میں لکھا ہے ایٹ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سرکل میں آپ کو نظر آر ہوگا ایٹ لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آٹھوان لیکچر جو ہے وہ کنٹینڈو ہے اس ٹائم تو ہم اس کو کلک کریں گے تو یہ پن ہو جائے گا اس کو ہم کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ کلک کیا ایٹ پہ تو ہمارے پاس یہ آ گیا یہ ہم نے ایٹ پہ کلک کیا یہ ہمارے لیکچر اوپن ہو جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ آپ اوپن کر کے اپنے لیکچر سن سکتے ہو یہاں پہ یہ دیکھیں لیسن ایٹ چال رہا ہے تو فائن کرٹیکل پاتھ یہ ہمارا لیسن ایٹ اور لیکچر ایٹ چال رہا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ دو آپشن ہیں آپ کو نظر آر ہوگا چل رہا ہے اور یہاں پہ یہ ایک ہے ویڈیو اور ایک ہے ریڈی اچھا ویڈیو کا کیا مطلب ہے اور ریڈنگ کا کیا مطلب ہے ویڈیو کا مطلب ہے ہمارے ویڈیو لیکچر ہیں اور ریڈنگ کا مطلب ہے ہمارے ہینڈ آؤٹس سلائٹز وغیرہ پی ڈی اف وغیرہ تو یہاں پہ آپ اگر ویڈیو لینا چاہتے ہو تو ریڈنگ پہ کلک کر کے آپ اپنا پورا لیکچر سے ریلیٹی ٹاپک سے ریلیٹیڈ پوری انفو لے سکتے ہو یہاں پہ میں یہ کلک کر کے آپ کو سیمپل دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اوپن کیا تو یہاں پہ آ گیا لیکچر نمبر ایج یہ اس کے ٹاپک وائز یہ بنے ہوئے جو آپ نے سننا ہے اس پہ کلک کر دیں یہ میں نے فرسٹ انٹروڈکشن پہ کیا یہاں پہ یہ یہ انٹروڈکشن میں جو جو تھا ریڈنگ میٹیریل وہ یہاں پہ شو ہو گیا نیکسٹ نیکسٹ کر لیں اسی طرح ویڈیو پہ کلک کیا تو ہمارا ویڈیو لیکچر یہاں پہ کلک کر کے اوپن ہو دے گا اس کے نیچے یہاں پہ دیکھیں یہ آپشن ہے ایم ڈی بی موڈریٹیڈ ڈسکشن بورڈ اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے یہاں پہ ہم ڈسکاس کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہم نے پورا لیکچر سنا لیکچر ایٹ اس کی ریڈنگ بھی کی لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا ہمیں کوئی ایشو ہے تو یہاں پہ ہم اپنا ٹائپ یور کوسٹین جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ یہاں پہ یہاں پہ ہم اپنا کوسٹین لکھے اپنا ایشو لکھے سینڈ کر سکتے ہیں یہ اس پہ کلک کر کے اس پہ کلک کریں گے اور ہمارا سینڈ ہو جائے گا اور پھر ہمیں انسٹرکٹ جو ہمارے ٹیچر ہیں جو ہمارے انسٹرکٹر ہیں وہ ہمارے ٹیپلائے دیں گے جیسے یہ انسٹرکٹر نے ٹیپلائے دیا ہے اونلی لیکچر ریلیٹڈ کیوریز اون ایم ڈی بی کو کہہ رہے ہیں کہ لیکچر ریلیٹڈ ایشو ڈسکاس کریں ہیں ان کے آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ یہاں پہ پوچھیں گے تو آپ کو ایزلی یہاں سے آنسر مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پکچر ہے کہ آپ سکرین چھوٹ لے کے پکچر بھی سینڈ کر سکتے ہیں کیا ہمیں یہ ایشو ہے اس کے علاوہ آپ ان کو وایس بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سائٹ پہ بناوا ہے وایس ایمبر یہاں سے آپ وایس بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں سے ہم بیک جاتے ہیں یہاں سے ہم بیک جاتے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا اب ہم ہوم پہ گے یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ جو باقی فنکشن ہیں ان کے بارے میں ڈسکاس کرتے ہیں تو باقی فنکشن یہ ہے ایک ہے یہ قویز کا تو قویز کا دیکھتے ہیں قویز کیا ہے اب ہم اس قویز پہ ایک لکھ کر کے اس کو اوپن کرتے ہیں یہ میں نے جو ہی قویز کو اوپن کیا تو ہمیں یہ شو ہو گیا لکھاوا ہے no قویز exists for these scores کہ یہاں پہ بھی تک کوئی بھی قویز نہیں آیا یہاں پہ جو بھی آپ کا قویز آئے گا اس کا آپ کا proper لکھاؤ گا یہاں پہ ایک سبجیکٹ کا قویز آیا وای میں اس کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں اس سبجیکٹ کا یہاں پہ جیسے یہ ہے اس کا قویز میں اوپن کر رہی ہوں math603 کا تو جب آپ کا قویز آئے گا تو آپ کے پاس اس طرح کا format آ جائے گا یہاں پہ آپ کی لکھی ہوئی ہے start date سب سے پہلے start date کا مطلب ہے کہ آپ کا قویز اس date کو اوپن ہوگا یہ آپ کی start date ہے اس کے بعد اس کے نیچے ہے آپ کا end date end date کا مطلب ہے last date کہ آپ 3.5 سے 9.5 تا کسی بھی ٹائم اپنا قویز کر سکتے ہو اس کے نیچے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا قویز کتنے marks کا ہوگا total marks اس کے نیچے لکھا ہے قویز status کہ قویز کا status کیا ہے قویز open ہے یا close ہے open کا کیا مطلب ہے open کا مطلب ہے کہ آپ کا قویز آ گیا ہے open ہے آپ اب اس پہ کلک کر کے اپنا قویز attempt کر سکتے ہو لیکن اگر close ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا قویز ڈیٹر تو شوک آ رہا ہے مگر ابھی تک open نہیں ہوا جیسا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے یہ بھی 25 دسمار ابھی ڈیٹر نہیں آئی اس وطح سے یہاں پہ دیکھیں ہمیں قویز status میں ہمیں ایک ڈیٹر سے شو ہو رہی ہے جو ہی ہماری پچیس ڈیٹر آئے گی یہاں پہ status لکھاو آئے گا open اسی طرح سب بھی status کا مطلب ہے take قویز take قویز پہ جو ہی آپ کلک کرو گے تو آپ کا قویز آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ نے attempt کرنا ہے قویز میں باقی یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ result جو end ہے یہ result اس کا مطلب ہے جو ہم نے قویز کیا تھا اس میں ہمارے کتنے marks آئے ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے تو ابھی تک ہم نے قویز attempt نہیں کیا open ہے تو اس کا result ابھی تک نہیں آیا اب بیک جاتے ہیں قویز کی تو ہو گیا اب اب ہم جاتے ہیں جی ڈی بی پہ جی ڈی بی بھی assignment کی طرح ہوتی ہے یہ یہاں پہ بھی تک کوئی جی ڈی بی نہیں آئی اس طرح اگر جی ڈی بی آئے گی تو یہاں پہ اس کی related info بھی آ جائے گی بیک کرتے ہیں اور یہ ہے assignment جو ہی ہم نے assignment پہ کلک کیا ہماری اگر یہاں پہ assignment آئی ہوتی تو ہمیں یہاں پہ assignment لکھا ہوتا اس پہ ہم کلک کرتے ہیں ہمارا question assignment فائل ہوتی ہے تو وہاں سے ہم اپنی assignment ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے send کر سکتے تھے اس کے علاوہ announcement میں ہمارے announcement آتی ہے اب ہم step by step اس کے جتنے بھی function ہیں ان کے بارے میں discuss کریں گے تو سب سے پہلے یہ جو ہمیں شو ہو رہے ہیں یہ سامنے انٹرفیس ان کو دیکھتے ہیں یہ پہلا انٹرفیس جو ہے math601 سے related ہے اس میں ہے کیا آپ کو کوئی بھی subject ہو آپ کا جو ہے نا یہ ایسا ہی ہوگا آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے top پہ ہمیں show ہوتا ہے ہمارے جو professor ہیں ان کا نام ہمارے جو instructor ہیں جو ہمیں سکھائیں گے subject وہ اس کے نیچے ان کا intro ساتھ میں یہ دیکھیں سرکل میں لکھا ہے 8 یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سرکل میں آپ کو نظر آر ہوگا 8 لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا 8 one lecture جو ہے وہ continue ہے اس time تو ہم اس کو click کریں گے تو یہ اپن ہو جائے گا اس کو ہم click کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ click کیا 8 پہ تو ہمارے پاس یہ آ گیا یہ ہم نے 8 پہ click کیا یہ ہمارے lecture open ہو جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ آپ open کر کے اپنے lecture سن سکتے ہو easily یہاں پہ یہ دیکھیں lesson 8 چال رہا ہے to find critical path یہ ہمارا lesson 8 اور lecture 8 چال رہا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ دو optionیں آپ کو نظر آر ہو گھٹا پہ یہ ایک ہے ویڈیو اور ایک ہے reading اچھا ویڈیو کا کیا مطلب ہے اور reading کا کیا مطلب ہے ویڈیو کا مطلب ہے ہمارے ویڈیو لیکچرز ہیں اور reading کا مطلب ہے ہمارے ہینڈ آؤٹس سلائیڈ وغیرہ پی ڈی ای وغیرہ تو یہاں پہ آپ اگر ویڈیو لینا چاہتے ہو تو ویڈیو لے لو یہاں پہ reading لینا چاہتے ہو تو reading پہ کلک کر کے آپ اپنا پورا lecture سے related topic سے related پوری info لے سکتے ہو یہاں پہ میں یہ کلک کر کے آپ کو sample دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے open کیا تو یہاں پہ آ گیا lecture number 8 یہ اس کے topic wise یہ بنے ہوئے جو آپ نے سننا ہے اس پہ کلک کر دیں یہ میں نے first introduction پہ کیا یہاں پہ یہ introduction میں جو جو تھا reading material وہ یہاں پہ شو ہو گیا next next کا لیں اسی طرح ویڈیو پہ کلک کیا تو ہمارا ویڈیو lecture یہاں پہ کلک کر کے open ہو دے گا اس کے نیچے یہاں پہ دیکھیں یہ option ہے mdb moderated discussion board اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے یہاں پہ ہم ہم discuss کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہم نے پورا lecture سنا lecture 8 اس کی reading بھی کی لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا ہمیں کوئی issue ہے تو یہاں پہ ہم اپنا type your question یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہم اپنا question لکھیں اپنا issue لکھیں send کر سکتے ہیں یہ اس پہ کلک کر کے اس پہ کلک کریں گے اور ہمارا send ہو جائے گا اور پھر ہمیں جو ہمارے teacher ہیں جو ہمارے instructor ہیں وہ ہمیں reply دیں گے جیسے یہ instructor نے reply دیا ہوا ہے only lecture related queries on mdb کہہ رہے ہیں کہ lecture related issue discuss کریں ہیں یعنی کہ آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی آپ یہاں پہ پوچھیں گے تو آپ کو easily یہاں سے answer مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ یہاں دیکھیں یہ picture ہے آپ screen shot لے کے picture بھی send کر سکتے ہیں کیا ہمیں کے issue ہے اس کے علاوہ آپ ان کو وائس ایم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس side پہ بناوا ہے وائس ایمبر یہاں سے آپ وائس بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں سے ہم بیک جاتے ہیں یہاں سے ہم بیک جاتے ہیں یہاں سے ہم بیک جا رہے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا اب ہم home پہ گے یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ جو باقی function ہیں ان کے بارے میں discuss کرتے ہیں تو باقی function یہ ہے ایک ہے یہ quiz کا تو quiz کا دیکھتے ہیں quiz کیا ہے اب ہم اس quiz پہ کلک کر کے اس کو open کرتے ہیں یہ میں نے جو ہی quiz کو open کیا تو ہمیں یہ show ہو گیا لکھا ہے no quiz exists for this course کہ یہاں پہ بھی تک کوئی بھی quiz نہیں آیا یہاں پہ جو بھی آپ کا quiz آئے گا اس کا آپ کا proper لکھا ہوگا یہاں پہ ایک سبجیکٹ کا quiz آیا وائے میں اس کو open کر کے دکھاتی ہوں اس سبجیکٹ کا یہاں پہ جیسی یہ ہے اس کا quiz میں open کر دی ہوں math 603 کا تو جب آپ کا quiz آئے گا تو آپ کے پاس اس طرح کا format آ جائے گا یہاں پہ آپ کی لکھی ہوئی ہے start date سب سے پہلے start date کا مطلب ہے کہ آپ کا quiz is date کو open ہوگا یہ آپ کی start date ہے اس کے بعد اس کے نیچے ہے آپ کا end date end date کا مطلب ہے last date کہ آپ 3 date سے 9 date تاک کسی بھی ٹائم اپنا quiz کر سکتے ہو اس کے نیچے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا quiz کتنے marks کا ہوگا total marks اس کے نیچے لکھا ہے quiz status کہ quiz کا status کیا ہے is open یا close open کا کیا مطلب ہے open کا مطلب ہے کہ آپ کا quiz آ گیا ہے open ہے آپ اب اس پہ کلک کر کے اپنا quiz attempt کر سکتے ہو لیکن اگر close ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا quiz date تو show کر رہا ہے مگر ابھی تک open نہیں ہوا جیسا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے یہ بھی 25 دسمار ابھی date نہیں آئی اس وقت سے یہاں پہ دیکھیں ہمیں quiz status میں ہمیں ایک ڈیسی شو ہو رہی ہے جو ہی ہماری 25 ڈیٹ آئی گی یہاں پہ status لکھا ہوا آئے گا open اسی طرح submit status کا مطلب ہے take quiz take quiz پہ جو ہی آپ کلک کروگے تو آپ کا quiz آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ نے attempt کرنا ہے quiz میں باقی یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ result جو end ہے یہ result اس کا مطلب ہے جو ہم نے quiz کیا تھا اس میں ہمارے کتنے marks آئے ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے تو ابھی تک ہم نے quiz attempt نہیں کیا open ہے تو اس کا result ابھی تک نہیں آیا اب back جاتے ہیں quiz کی تو ہو گیا اب اب ہم جاتے ہیں gdb پہ gdb بھی assignment کی طرح ہوتی ہے یہ یہاں پہ بھی تک کوئی gdb نہیں آئی اس طرح اگر gdb آئے گی تو یہاں پہ اس کی related info بھی آ جائے گی back کرتے ہیں اور یہ ہے assignment third جو ہی ہم نے assignment پہ کلک کیا ہماری اگر یہاں پہ assignment آئی ہوتی تو ہمیں یہاں پہ assignment لکھا ہوتا اس پہ ہم کلک کرتے ہیں ہمارا question assignment file ہوتی ہے تو وہاں سے ہم اپنی assignment download کر کے وہاں سے send کر سکتے تھے اس کے علاوہ announcement میں ہمارے announcement آتی ہے کوئی بھی important topic related اب ہم announcement کو open کر کے دیکھتے ہیں announcement میں کیا ہوتا ہے یہ یہ جتنی بھی subject related announcement ہوں گی وہ اس میں آئیں گی جیسے یہ subject کی جتنی بھی announcement آئیں گی وہ یہاں پہ آئیں گی تو یہ ہماری 30 November کو آئی تھی یہ آپ کو proper date لکھی ہوتی ہے announcement میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے یہاں پہ next page اب یہاں پہ یہ ہے next اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے اگلی announcement کیا ہے وہ دیکھتے ہیں ساری announcement subject related یہاں پہ آتی جائیں گی previous پیچھلی next ایسے اس طرح ہم بیک جاتے ہیں یہ جو ہم نے پورا دیکھا یہ پورا یہ ہم نے math601 سے related دیکھا ایک سبجیکٹ سے اسی طرح ہم سبجیکٹ وائز سارے سبجیکٹ کا دیکھتے ہیں ہر سبجیکٹ کا سسٹم جو ہے ایک اپنے اپنے یہ جو باکس بنے میں ان میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ٹاپ ہے یہ آپ کو نظر آ رہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ 3 lines نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ آپ کو 3 dots نظر آ رہی ہیں اب ہم سب سے پہلے 3 lines پہ کلک کرتے ہیں یہ جو ہی میں نے 3 lines پہ کلک کیا میرے پاس یہ format آ گیا اس میں کافی functions ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے ہوم جو فرسٹ ہے ہوم اس پہ کلک کیا جب تو ہمارے پاس یہی چیز آ جاتی ہے یہ جو بھی ہم نے ساری ڈسکس کیا ہے یہ اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ ہے یہ to do calendar to do calendar اس میں کیا ہوتا ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں جو اس کو اپن کیا اس میں یہ کیلینڈر ہوتا ہے اس میں dates سارا ہوتا ہے ہمارا data ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا تو یہ empty ہے جو آپ کا proper بنتا جائے گا سیٹ اپ ہوتے جائیں گے جیسے یہ دیکھیں assignment no assignment is pending for any year course ابھی تک کوئی assignment نہیں ہے یہ لکھاوا ہے کہ سارا سیٹ اپ یہ دیکھیں یہ لکھاوا ہے math 603 کا بھی قویز آیا ہے 3 کو پھر stat کا قویز آئے گا 8 کو پورا مطلب آپ کے میٹ سے پہلے پہلے سارا آ جاتا ہے کہ اس سمسٹر میں آپ کے میٹ سے پہلے پہلے کتنے قویز ہوں گے اور کس کی سبجیکٹ کے ہوں گے تو یہاں پہ ٹوٹل میرے جو قویز ہوں گے 1 2 3 4 5 قویز ہوں گے تو کسی کا ایک قویز ہوگا کسی کا دو یہاں پہ آپ کو پوری ڈیٹیل نظر آ رہی ہے جی ڈی بی وغیرہ سب کچھ اب ہم بیک جاتے ہیں نیکسٹ اس سے آگے ہے اکاؤنٹ بک یہ اکاؤنٹ بک میں ہم لوگ اپنا اکاؤنٹ دیکھتے ہیں اپنا جو ہماری فی ہوتی ہے فی سٹرکچر اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اس کو اکاؤنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھیں مائ اکاؤنٹ بک میں یہ ساری فی جو ہم جامع کرواتے رہتے ہیں سب میٹ ہو جاتی ہیں یہاں پہ آ جاتی ہے تو یہاں پہ میری جو لے ٹیسٹ آئی ہے یہاں پہ لکھا ہے چلاہ نمبر یہ دیکھیں یہ جو ہے میرا چلاہ نمبر یہ اس پہ یہ چلاہ نمبر ہم دے کے ہم کسی بھی شاپ پہ جا کے یہ چلاہ نمبر بتا کے اپنی فی سمیٹ کروا سکتے ہیں کسی طریقے سے بھی کروا سکتے ہیں بینگ سے بھی واؤچر لے کے بھی تو یہاں پہ دیکھیں چلان ٹائپ کیا ہوتی ہے چلان ٹائپ یہ ہے انسٹالمنٹ ایف سی کہ آپ نے کیسے کی ہوئی ہے چلان کی آپ کی ٹائپ کیسے ہیں آپ نے مطلب ایک ہی دفعہ پڑے سے مستر کی فی جمع کرائی ہے یا اپنا تو میں نے کی ہوئی ہے انسٹالمنٹ ایف ایس اس کے بعد پے بل کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنی آپ نے پے کرنی ہے فی اور اس کے نیچے ہے پیڈ پیڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے کتنی فی جمع کروا لی ہے cảےrilیں تو میرے جو تھی وہ کروا لی ہے یہاں سے آپ نے جتنی بھی پچھلی فی جمع کروائی ہیں ان کا ڈیکارڈ آپ کے پاس موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کرنا ہے نیکسٹ پروگرس کیا ہوتی ہے یہ ہے پروگرس یہ پروگرس پہ کلک کیا یہاں پہ ہماری پروگرس کیا ہے سب سے ٹا پہ ہمیں اپنے سبجیکٹ شو ہو رہے ہیں یہ سارے ہمیں اپنے سبجیکٹ شو ہو رہے ہیں جو ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایکٹیوٹیز جو ہماری ہیں وہ ابھی تک ہمارا کوئی ڈیکارڈ نہیں ہے نہ جی ڈی بھی ہوئی ہے نہ کوئیز نہ آسائیمنٹ ہمارا پاس کوئی بھی ڈیکارڈ نہیں ہے سو دیزیز ایمٹی ناو ناو ویل سی تنیکسٹ لیکچر سکیجول لیکچر کا سکیجول ہے کہ کس ڈیٹ کو کتنے لیکچر آئیں گے سارا اس میں لیکچر سکیجول ہوتا ہے یہاں پہ یہ اس کو بھی اپن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا سکیجول آگیا ہے ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے کہ کس ٹائم پہ کس ڈیٹ پہ یہ یہ دیکھیں یہ کہ یہ کس ڈیٹ کو اور کس ڈیٹ کو یہ آئے گا یہ دیکھیں ڈیٹ ٹائم یہ لکھا ہے پورا کونسا لیکچر کس ڈیٹ کو آئے گا سارا ہمارے پاس اس ریکارڈ ہے اس کے علاوہ لیکچر سکیجول ہو گیا اب اس سے نیکسٹ ہماری اس سے نیکسٹ ہماری ہے میل یہ میل والا آپشن اس میں ہماری جو افیشل ہماری جی میل اکاؤنٹ ہے جو ہمارا یونیورسٹری ہم نے انٹر کیا تھا وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور اسی میل سے ہم اپنا پاسورٹ ریسائٹ کرتے ہیں اگر ہم پاسورٹ بھول گئے تو یہی میل ہم دے کے اپنا پاسورٹ چینج کرتے ہیں آپ کی یہی میل چلے گی آگے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اپنی میل آپ یہاں سے پہ کلک کر کے میل کو اوپن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاسورٹ ریسائٹ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی میرے چینل میں اس کے علاوہ نوٹس اس کے علاوہ ہیں نوٹس نوٹس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے نوٹس بنا سکتے ہو کچھ بھی اس کا ٹائٹل دو اس نوٹس جو بھی آپ ٹاپک ریلیٹیڈ آپ نے کوئی پریزنٹیشن بنائی ہے تو آپ وہ یہاں پہ بنا سکتے ہو اس کے علاوہ نوٹس پہ کلک کرتے ہیں مائی سٹڈی سکیم میں یہ آپ کا پورا آپ کی ڈگری کا نام کیا ہے آپ کا پروگرام کیا ہے اور وڈین سپرنگ نائنٹی 2019 آپ کس ٹائم ایڈ میٹ ہوئے تھے سارا آپ نے یہ سمسٹر آپ کے سمسٹر کے سبجیکت تھے وان سمسٹر کے سائیکن کے سارے وہ آپ کو یہاں پہ پورے آرٹ سمیٹر کے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اور یہ پینڈنگ پینڈنگ کا مطلب ہے کریں کہ یہ جو ہم نے سٹڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ پہ لکھا ہے سٹڈی کچھ پہ لکھا ہے پینڈنگ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو سٹڈی کا مطلب ہے یہ ہم نے کوڈ پڑھ لیا سٹڈی کر لیا اسی طرح مائی سٹڈی کورسز میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے ہمارے سبجیکٹس ہوتے ہیں مائی سٹڈی کورسز میں ہمارے جو سٹڈیٹ کا مطلب ہے ہم نے جو پڑھ لیا ہے کورسز ان کے جو ہمارے انسٹرکٹر تھے وہ بلکہ وہ ہوں گے یہ سارے ہمارے انسٹرکٹر تھے یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں میں پڑھ چکے ہوں تو یہ ہمجھے سارے اپنے انسٹرکٹر شو ہو رہے ہیں یہاں پہ ان کی کوالیفکیشن ان کی پوری ڈیٹیل سٹڈینٹ سرفسز میں سٹڈینٹ سرفسز آ جاتی ہیں یہ سٹڈینٹ سے ڈیلیٹیڈ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں ای لائبراری ایس ڈی ڈیجٹل لائبراری سٹڈینٹ ہینڈ بوکس وغیرہ یہاں سے مل جاتی ہیں اکاؤنٹس کوویڈ ریلیف نیڈ بیس سکولرشپس وغیرہ کے لیے اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو یہاں سے کرنا ہے یہ یہ آپ نے سکولرشپ وغیرہ کے لیے سکولرشپس وغیرہ کے لیے اس کے علاوہ ڈیجٹل لرننگ ویڈ یہ سارا اگزمنیشن ڈیپارٹمنٹ یہاں سے اگر آپ کی ڈیر چیٹ آگیا آپ کو بولنے ڈیر چیٹ بناؤ تو آپ نے یہاں پہ ڈیر چیٹ بنانی ہے آپ کو پتہ ہے ویچو اینورسٹری میں آپ اپنی ڈیر چیٹ خود بناتے ہیں تو جس دن ڈیر چیٹ اوپن ہوگی آپ نے یہاں پہ کلک کٹ کے ڈیر چیٹ بنا لینی ہے ابھی آپ کی ڈیر چیٹ نہیں آئی تو جب ڈیر چیٹ آئے گی تو آپ یہاں پہ میرے چینل میں ڈیر چیٹ کیسے بنانی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں پراپرس پہ بھی میں ویڈیو بنا دوں گی ابھی آپ نقص دیکھیں اپ ہمارا ہے سمسٹر فریز دیکھیں اگر آپ سمسٹر فریز کرنا چاہ رہے ہو تو یہاں پہ کلک کر کے آپ یہاں سے سمسٹر فریز کر سکتے ہو سمسٹر ان فریز کر سکتے ہو سمسٹر پروفائل کو ہم چینج کر سکتے ہو اپنی پروفائل پکچر سٹڈی پروگرام سارے اگر آپ نے مائگریشن کی ہے تو مائگریشن سٹیفکیٹ یہاں سے آپ کا پروگرام کیا ہے یہ یہ اپنا پروگرام آپ چینج کر رہے ہو اگر آپ کا فوریر کا بی اس تھا تو یہاں سے بھی آپ نے ٹو کا گھرکا لیا ہے تو یہاں سے آپ کنوارڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ اپنا کیمپس چینج کرنا چاہتے ہو آپ کسی اور جگہ پرنسفر ہو گئے ہو تو پھر آپ اپنا کیمپس بھی چینج کر سکتے ہو اس کے بعد نیکسٹ ہے کورٹ سیلیکشن کہ ہم نے کورٹ سیلیکٹ کیسے کرنے ہیں جو ہی ہمارا سمسٹر ہتم ہوتا ہے نیکس سمسٹر ہاتا ہے تو وہاں پہ ہمیں اپنے کورٹ سیلیکٹ کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد یہ کوویڈ ویکسینیشن کارڈ اگر آپ کا بنا ہے تو یس نو ڈیٹیل وغیرہ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں ان تھری ڈوٹس کی یہ جو ٹوپے ہیں تھری ڈوٹس ان کو اپن کرتے ہیں یہ ہماری پروفائل شو ہو جاتی ہے اس پہ ہم جب کلک کرتے ہیں ہوں تو یہاں پہ مائے پروفائل آ جائے گی یہ یہاں پہ مائے پروفائل آ جائے گی اس پہ کلک کر کے ہمارا سارا پرسنل ڈیٹا ہمیں یہاں پہ شو ہو جائے گا اس کے علاوہ چینج پاسورڈ میں ہمارے پاس یہ آ جائے گا اگر ہم پاسورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے میرے پوری لاغن ہسٹری یہاں سے مجھے مل جائے گی یہاں پہ میں کلک کر کے یہ دیکھیں یہ میں نے کس ٹائم کب لاغن کی تاکہ اگر کوئی اننون بندہ میری آئیڈی لوگن کر رہا ہے تو یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا یہاں پہ ہماری ویڈیو انڈ ہوتی ہے اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور انفو ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں نافذ دعاوں میں یاد رکھیں نافذ